لہور ہائی کورٹ کا اورنچ لائن ٹرین منصوبے پر فیصلہ برقرار گیارہ تاریخی امارتوں کے قریب دو سو فٹ کی حدود میں ہر قسم کی تعمیرات پر پابندی کا فیصلہ خادم اعلیٰ پنجاب نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کر دیا مکلہ سڑکوں پر پارلیمنٹ ہاؤنس کے باہر احتجاج مکلہ برادری نے سانہیہ کوئٹا کے مرکزی ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے حکومت کو ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی پاکستان عوامی تحریک کا شہر شہر احتجاج انصاف آنسو بہانے سے نہیں ظالموں کا گریبان پکڑنے سے ملے گا ڈاکٹر طاہر القادری نے حکومت پر واضح کر دیا پاک افغان تعلقات مزید تناؤ کا شکار چمن میں بابے دوستی پر حملے اور پاکستانی پچم نظر آتش کرنے پر پاک افغان سرحل تحال بند گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں افغان ٹرانزر سپلائی بھی بند بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیم خبر کے ساتھ میں آمی ڈار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آغاز میں بات کریں گے پاک افغان تعلقات جو کہ ایک بار پھر سے شدید تناؤ کا شکار ہیں اور یہ کو پہلا موقع نہیں ہم نے دیکھا ماضی قریب میں یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد دونوں ممالی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ تناؤ کا شکار رہتے ہیں دوہزار گیارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا جس کے بعد تقریباً تین ماہ کے لیے یہ سرحد بند کر دی گئی تھی اس کے بعد امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں نیٹو فورزیز ہیں ان کی انٹروین کے بعد یہ سرحد کھولی گئی ایک بات پھر سے اسی طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے کو آ رہے ہیں اور گزشتہ چار روز سے پاک افغان سرحد چمن کے قریب بند ہے اور اس سے جو نیٹو کی سپلائی ہے وہ رکی ہوئی ہے اور ہر طرح کی جو عامد و رفت ہے اس کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمبی لمبی گاڑیوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں افغان حکومت کی طرف سے بلکل اسی طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری جو پاکستانی سفارت خانہ ہے انہوں نے یہ بار بار کہا کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ جو نیشنل ڈے ہے اٹھارہ انیس آگرس کو معذرت کے ساتھ اس پر پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا گیا اور جو بابے دوستی ہے اس پر حملہ کیا گیا شیشے توڑے گئے جس کے بعد معافی کا مطالبہ کیا گیا لیکن معافی کا مطالبہ مسترد کیا گیا اور اس وقت سینہ تان کر افغان حکومت کھڑی ہے میرے ساتھ موجود ہیں انجم نشید صاحب سٹوڈیوز میں ان سے بات کریں گے اور دوسرے گیسٹ اس وقت میرے ساتھ جو دوسرے کیمرہ پر موجود ہیں افغانستان سے تو یہ کوئی حالیہ واقعہ نہیں ہے افغانستان سے جب سے پاکستان بنا ہے افغانستان سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہی چلے آتے رہے ہیں پھر بہتر ہوتے ہیں کشیدہ ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں کشیدہ ہوتے ہیں یہ کافی لمبا معاملہ کیونکہ یہ افغانستان بھارت پاکستان یہ ٹرائنگل جو ہے نا ٹرائنگل کا جو معاملہ ہے اس میں معاملہ جو ہے نا پسا رہتا ہے اچھا اب ابھی جو واقعہ چار روز پہلے انیس اگست کو ہوا ہے وہ ہوا یہ کہ انیس اگست کو چمن کے بارڈر پہ جو دوستی گیٹ ہے ہمارا اس پہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ نظریاتش کیا گیا اور گیٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اس سے پہلے ترخم کے بارڈر پر بھی ایسا ہی عملہ ہوا اچھا مجھے آپ کو روکنا پڑا ہے کیونکہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سیال کوٹ میں وزیراعظم میاں نواز شریف موجود ہیں جو کہ موٹروے کا سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں ہم آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں واپس آتے ہیں ہم نے گفت گوجاری رکھیں محمد دواز شریف لاہور سیال کوٹ موٹروے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے سیال کوٹ پہنچ گئے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ سیال کوٹ پہنچے اور آج وہ اس منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے لاہور سیال کی تعمیر شہریوں اور تاج دیرینہ مطالبہ تھا بین الاقوامی میار کا یہ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل ہوگا منصوبہ لاہور بائی پاس انٹرچینج سے شروع اور سیال کوٹ کے پندرہ کلومیٹر مغرب میں ختم ہوگا لاہور سیال کوٹ موٹروے کو کالا شاہ کاکو کے قریب ایم ٹو سے ملایا جائے گا نواسی کلومیٹر موٹروے کی تعمیر پر تین تالیس ارب روپے سے زائد کی لاغت آئے گی اور یہ منصوبہ دو سال میں مکمل ہوگا منصوبے میں چھے انٹرچینجز اور دو سرویس ایریا بنائے جائیں گے نیشنل ہائیوی آتھارٹی ایف ڈبلی او کے تعاون سے منصوبہ مکمل کرے گی اور اسی حوالے سے وزیراعظم محمد نواز شریف کو ڈی جی ایف ڈبلی او میجر جنرل محمد افضل تھوڑی دیر بعد بریفنگ بھی دیں گے جنرل آپ کو لمحہ با لمحہ ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس وقت سیال گورٹ میں وزیراعظم یا نواز شریف موجود ہیں جو کہ سنگے بنیاد رکھے ہیں موٹروے کا گفتگم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں آپ بات کر رہے تھے انجم صاحب کے یہ تعلقات پہلی دفعہ کشیدہ نہیں ہوئے اس کے پیچھے بہت پورا ریکارڈ ہے پوری ہسٹری ہے اب بنیادی وجہ کیا سمجھا کیا سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ ہیلے بھانے بنائے جاتے ہیں ہاں ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ہے ابھی کچھ دن پہلے تورخم کے بارڈر پر بھی جو ہے جگڑا ہوا تھا اور افغان سولجرز نے جو ہے افغانی فوجیوں نے فائرنگ کی تھی اور ہمارا ایک میجر ایک جوان جو ہے ہلاک ہوا تھا اور بھی ہلاکتے ہوئی تھی اور بہت نقصان ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی جو ہے اسی طرح کے ایک جھگڑا چھوٹے مڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن جتنا میرے بات کی سلالہ چیک پوسٹ پر وہ تین ماہ کے لیے بارڈر بند ہوا تھا سلالہ چیک پوسٹ پر ہوا نہیں پھر ابھی ابھی ریسرلی جو اس واقعہ ہے اس سے پہلے ترخم ترخم سے پہلے انگور اڈا پہ جو ہے وہ ایک تنازہ کھڑا ہوا اچھا اصل تنازہ جو شروع ہوا وہ ہوا کہ یکم اگس سے جو ہے جب ہم نے اعلان کیا کہ ہم کسی شخص کو بغیر پاسپورٹ کے اور بغیر کافزات کے جو ہے وہ پاکستانی داخلے کی جازت نہیں دیں گے اور جانے کی جازت نہیں دیں گے اچھا رحیم اللہ یوسف زی ہمارے ساتھ ہیں بلکل ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فل لائن پر موجود ہیں میرا خیال رحیم اللہ یوسف زی میں تو بات کروں گا آپ کیونکہ ہمارے گیسٹ ہیں تو آپ ذرا بات کریں کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ شروع تو ہوا تھا کہ جب پاکستان نے کہا کہ ہم کسی کو بورڈر سے اس طرح جو ہے بغیر پاسپورٹ کے اور کافزات کے آنے نہیں دیں گے تو یہ جس طرح سے یہ معاملہ سلگ رہا ہے یہ ایشو ہے کیا ذرا ہمارے ناظرین کو آپ ذرا ایشو سمجھا دیں تاکہ ان کی سمجھ میں آجے کی جھگڑے کی بنیاد کیا ہے یہ مسلسل چلے چلا جا رہا چلا جا رہا ہے واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی اقومت ایضا میں رکنیت کی مخالفت کی دی اور اس وقت بھی اس نے پختونستان کا ایشو اٹھایا ڈورین لائن کو نہیں مانا پختونوں اور پلوچوں کے حقوق کی بات کی اور یہ پھر سسلہ چل رہا ہے پہلا جو پتھر تھا وہ افغانستان نے مارا اس کے بعد جو بھی پاکستان کا مخالف تھا چاہے وہ ہمارے قبائل ہو گئے یا ہمارے پختون کامپرس بلوچ کامپرس تو افغانستان نے ان کو بنا دی پھر ذرفکار علی بٹو کی حکومت نے پاکستان میں بھی یہ کام شروع کر دیا اور جو افغان حکومت کے مخالفین تھے ان کو پاکستان نے بنا ملی یہ تو پرانے تو ایشوز کافی ہیں لیکن اب نئے ایشو آگئے ہیں اور پاکستان نے جب سے یہ بورڈر منیجمنٹ کا فیصلہ کیا اور توخم کی جو سرح ہے وہاں پہ اس کو نافذ کیا آٹھ اور بھی ایسے مقام میں جہاں پہ بورڈر منیجمنٹ کی جائے گی اور پاکستان نے ترخم کا گیٹ پھر سے لگا دیا تو افغانوں نے اس کو نہیں مانا اور انہوں نے پاکستانی علاقے پر تین پاس دن فائرنگ کی اس میں اچھتر آپ نے بھی کہا میجر علی جواد چنگیزی شہید ہو گئے اور ہمارے کچھ افسر اور جوان زخمی ہوئے اور پاکستان نے جوابی فائرنگ کی اس سے دو افغان ان کی پولیس کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تو یہ اس کے اوپر کافی غم غصہ تھا افغان حکومت نے اس کی مخالفت کی تھی بورڈر منیجمنٹ میں وہ بالکل تعاون نہیں کر رہے اور آندہ بھی یہ ایشو رہیں گے تو یہ ترخم میں بھی ہوا ہے اور چمن میں بھی ہو گیا یعنی دو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اوفیشل کروپنگ پوائنٹ ہیں باقی تو بے شمار راستے ہیں وہاں پر کوئی ایسی جو ہے کوئی پابندے نہیں ہے تو پاکستان کی کوشش ہے کم از کم یہ جو افغان یہاں پہ تیس لاکھ افغان محاجر ہیں باقی بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں کم از کم ان کی مومنٹ کو بورڈر کے آنے جانے کو جرہ مونیٹر کریں اور اس کو ایک لیگل شکل دے دیں تو وہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے تو اس پہ کافی غم و غصہ تھا افغان محاجرین بھی غصے میں ہیں اور افغان حکومت بڑے غصے میں ہیں اور ویسے بھی وہ پاکستان سے بڑے ناراض ہیں اور پاکستان کی دشمنی میں وہ انڈیا کے اتنے قریب چلے گئے ہیں کہ پاکستان کو کافی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے تو میرے خیال میں فیلال تعلقات بڑے خراب ہیں رہیم سب آپ سے یہ جانا چاہیں گے آپ سے یہ جانا چاہیں گے آپ نے بڑے اچھے انداز میں ساری صورتحال کو سامنے رکھا یقین ہے یہ ساری صورتحال پاکستان اور پاکستانی حکومت کے سامنے بھی ہے اب کرنا کیا چاہیے ظاہر ہے جو افغانستان ہے وہ بھارت کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت قریب جا چکا ہے اور یہ جو سارا واقعہ ہوئے اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ اس میں بھارت ملوث ہے تو اب پاکستان کو جو اس لیول پر جو سفارتکار ہیں انہیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ یہ جو سلسلہ ہے وقتن فوقتن جاری رہتا ہے یہ بند ہو سکے اور تاکہ جو ترسیل ہے یہ جاری رہے افغان بارڈر بند نہ کرنا پڑے لیکن ایک بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان نے ہمیشہ سے سفارتی تعلقات کو ختم نہیں کیا وہ قائم ہے پہلے بھی اور آج بھی جو بھی واقعات ہوئے جو بھی جاری ہی تو ہی پاکستان نے سفارتی تعلقات ختم نہیں کہ دورے بھی ختم نہیں کہ تو وہ تو چل رہے ہیں اور وہ کرنا چاہیے پاکستان چونکہ بھلا ملک ہے پاکستان کو تحمل سے کام لینا چاہیے اور پاکستان تحمل سے کام لے رہا ہے اور پاکستان کو اپنی جو اس کی ریزرویشنز ہیں شکایات ہیں کہ پاکستانی طالبان کو پناہ ملی افغانستان میں یا افغانستان کی حکومت میں انڈیا کو کافی افغانستان میں ایک وہاں پہ انفلوینس ایمپیکٹ بن گیا ہے جو پاکستان کے لیے ضائع تحملیش کا باعث ہے تو پاکستان کو اپنی جو بھی شکایتیں ہیں وہ کرنے چاہیے پاکستان کو امریکہ سے بھی کہنا چاہیے امریکہ جو ہے اس کی فوج افغانستان میں ہے اور وہی سب سے بڑا امداد دینے والا ملک ہے افغانستان کو فوجی اور غیر فوجی تو امریکہ سے چونکہ پاکستان کے تعلقات عبوراً آج کل بہتر ہیں تو امریکہ سے کوئی شکایت کرنے چاہیے افغان حکومت جو ہے وہ بڑی کمزور حکومت ہے ان کی کافی ان کو کنسان ہے آپ دیکھیں ایک میں اچھا اچھا رحیم اللہ یوسف ہمیں یہ سمجھائیں رحیم اللہ یوسف ہمیں یہ سمجھائیں کہ افغان رحیم اللہ یوسف ہمیں یہ سمجھائیں کہ افغان کیا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاسپورٹ چیک نہ ہو رہ داری کے کاغذات چیک نہ ہو بغیر کسی اس کے بورڈر کراسنگ اجازت دی جائے یا کچھ اور چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں میں دیکھیں ایک تو وہ دورین لائن کو بنرکوامی سرحد نہیں مانتے اور پاکستان نے کہا ہے کہ یہ بورڈر ہے یہاں پہ کسٹم بھی ہے امیگریشن بھی ہے تو یہ تو بنرکوامی بورڈر ہے وہ نہیں مانتے اور میرے خیال میں وہ کچھ لینڈ دین کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہ بھی ہم نے یہ بھی سنایا ہے ان کے خود کہ جی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایکنومک کوریڈور دے دیں کندہار سے کوئٹا کوئٹا سے گوازر تاکہ ہمیں بھی کوئی سمندر تک راستہ مل جائے وہ اس طرح ان کا مطالبہ ہے رہا ہے لیکن وہ کھڑ کر بات نہیں کرتے یہ ہم سنتے ہیں ٹریک ٹو ڈائلوگ میں کہ جی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہم بارڈر کو مان لیں گے لیکن آپ ہمیں کوئی راستہ دیں مستقل راستہ دیں تاکہ ہمیں سمندر کا راستہ مل جائے ایک میں نے خواہ میں دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی کہا کمزور حکومت ہے اور وہاں پہ طالبان ہیں باقی بھی گروہ ہیں تو اب لیکن ایک مثال دوں گا یہ ابھی جو پنجاب گورنمنٹ کا ہلیکاپٹر تو کیسٹ لینڈنگ کی تھی وہاں پہ افغانستان میں لوگر کے صوبے میں تو وہ طالبان چلے رحیم اللہ یوسف صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم ہمارے پاس تھوڑا تھا آپ نے وقت دیا اور بڑی قیمتی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ناظرین کے چھوڑا سا وقت پر شامل کہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا کیونکہ دوسر طرف نواز شریف پاکستان جو ہیں وہ افتتاہ کر رہے ہیں موٹر وی کا سیالکورٹ سے لاؤر کی تو میرے خیال ہمیں اس طرف جانا ہوگا امیل کے لیے خصوصی دعا کی جا رہی ہے موٹر وی سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں کافی بھی میں بجھو آ رہا دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلیویئن سکرینز پر کہ وزیراعظم میاں نواز شریف اس وقت سمڑی آل میں موجود ہیں سیالکورٹ کا علاقہ ہے اور یہ تقریباً ایٹی نائن کلومیٹرز کی طویل لائن ہے موٹر وی کی جس کا آج سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں اور اس کی جو لاغت ہے جس کا آگاز میں تخمینہ تقریباً تنتالیس ارب چوراسی کروڑ پر لگائے گیا اس وقت خواجہ عاصف جو کہ وزیراعظم دفاع ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور ابھی سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے اور دعا بھی کی جا رہے اور ابھی کچھ تیر کے بعد جو چیرمن ہے وفو کے وہ بھی میاں نواز شریف کو وزیراعظم پاکستان کو اس حوالے سے بریفنگ دیں گے اچھا یہ جو موٹر بھی ہے یہ سیالکورٹ سے لہور آئے گا ڈائریکٹ ہاں جی اور لہور کا یہ کالا شاہ کاکو کا جو ایم ٹو انٹرچینج ہے وہاں سے ڈائریکٹ آ کے ملے گا وہاں سے ڈائریکٹ بلو لہوری ہوا نا کالا شاہ کاکو پارٹ اف لاہور بلکل ٹھیک ہے اور یہ تو راستہ بہت شوٹ ہو جائے گا بلکل ظاہر ہے یہ بڑا دھرینہ مطالبہ تھا خاص طور پر وہاں کے جو تاجر ہیں ان کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا اور آج سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے اور جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ منصوبہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت مکمل کیا جا رہا ہے اور سیالکورٹ کیونکہ پاکستان کا بہت ہی امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ شہر ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے ایکسپورٹ کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے انڈسٹری کے حوالے سے اور پاکستان کی بہت امپورٹنٹ انڈسٹری جو ہے وہ سیالکورٹ میں ہے اور پاکستان کی بہت ٹریڈ کے حوالے سے سیالکورٹ بڑا امپورٹنٹ ہے تو لاہور سے لنک ہونے کا مطلب یہ ہے بلکل 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 اور جس طرح آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم میاں نوازشریف آج سیالکورٹ سمڑیال میں موٹر وی منصوبے کا سنگیہ بنیاد رکھ رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ سے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں ناظرین چھوٹا وقفہ شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں تو جو دیگر اہم ایشوز ہیں انہیں ہم ٹیک اپ کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ڈاکٹر طاہرین قادری اور ان کی جماعت پاکستان عوامی تحریک ایک بار پھٹ سڑکوں پر ہے اور قصاص تحریک اس بار انہوں نے ان دھرنوں کا اور اس تحریک کا نام رکھا ہے اور کب انہیں انصاف ملے گا جو چودہ خون ہیں وہ کب رنگ لائیں گے یہ ہم بات کریں گے انجیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے اتجاج کیا دھرنے دیئے لیکن کوئی کار عامل ثابت نہیں ہوئے آپ کو اس بات جو ان کے سٹریٹیجی ہیں لیکن بجائے ایک جگہ ایک جگہ شہر میں اسلام آباد یا لہورے میں کٹھا ہوں شہر شہر میں کل انہوں نے پچھلے شہروں میں جو ہے وہ ایک ساتھ دھرنک کیا اور یہ ایک ایک بڑی انوکھی مثال ہے اور تحرل قادری صاحب نے ڈاک صاحب نے اور آج خورم نواز گنڈاپور ان کے سیکٹری جنرل ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور خورم نواز گنڈاپور ہی بتائیں گے لیکن کہ ایک تو وہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں مورڈل ٹاؤن کے جو شہدہ ہیں ان کا انصاف چاہیے قصات چاہیے اور دوسرا وہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کرپشن کا حساب چاہیے اور دوسرا اور پھر وہ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں بدنظمی کی بات کر رہے ہیں وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں بیروزگاری کی بات کر رہے ہیں لیکن خورم نواز گنڈاپور صاحب ذرا ہمیں بتائیں کہ سپیسیفکلی آپ کی جو تحریک ہے اس کا مرکزی مطالبہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ دونوں احباب کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا اور آپ کے سامین کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کا اگر آپ شروع سے دیکھیں تو ہماری موومنٹ کا آغاز چودہ جون سترہ جون کو جو چودہ لوگ شہید کر دیے گئے اور جس سے پہلے ہمیں بلا کے سپیسیفکلی کہا گیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو پاکستان آپ نہ آنے دیں ورنہ آپ کو وہ سبق چکھایا جائے گا جو آپ ساری زندگی تک یاد رکھیں گے اب جب ڈاکٹر صاحب جب ان کو معلوم ہو گیا اور ہم نے کنوے کیا کہ ڈاکٹر صاحب تو آئیں گے اپنے پروگرام کے مطابق بیس جون کو تو سترہ جون کو وہ لاشیں گرائی گئیں اور سو لوگوں کو ڈیریکٹلی گولی مارے گئیں میرا تو یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب کے حکم کے بغیر یا ان کی سپیسیفک اجازت کے بغیر اتنی بڑی چیز پنجاب میں نہیں ہو سکتی تھی جہاں بقول شخصے چڑی بھی پار مارتی ہے تو وہ وزیراعلا پنجاب کے علم میں ہوتا ہے لیکن کمال حیرت کی بات ہے کہ وزیراعلا جب بیان دیتے ہیں بیس جون کو اسلام آباد میں اور یہ دون اخوار بیس جون کے دون کے اخوار میں بھی آئیے ہیں آپ نے وزیراعظم کو وزیراعلا کو سب کو اس میں نامزد بھی کیا اب آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے آپ جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوتے جہاں سے آپ کو انصاف ملنا ہے وہاں آپ جاتے نہیں وہ دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آتے سڑکوں پر آ کر کیا آپ کو انصاف مل جائے گا سٹریٹیجی کیا ہے اٹھائیس اگست کو جس کا اعلان کیا ہے طاہرل قادری صاحب نے کیا کرنے جا رہے ہیں محترم سٹریٹیجی وقت سے پہلے تو کوئی دنیا کا رہنما نہیں بتاتا لیکن دو باتیں کروں ایک تو یہ ہے آپ نے فرمایا پاکستان کے دورے پہ آئے ڈاکٹر طاہرل قادری ڈاکٹر طاہرل قادری پاکستان میں رہائش پذیر ہیں وہ دوروں پہ باہر جاتے ہیں کیونکہ منحاج القرآن پینسٹھ ملکوں میں ہے دوسرا سال میں سر آ جائے گے نا پاکستان کے دورے پر آئے یہاں موجود ہے تحریک نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اگر ساٹھ ملکوں کو تقسیم کریں اور ملکوں میں بھی ہماری تنظیمیں ہیں اور بہت بڑی تنظیمیں ہیں کوئی اور پاکستان کا سیاسی لیڈر یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کے سوائے پانچ یا چھے لوگوں کے اور ایک سکیلٹن دفتر کے وزیراعظم صاحب تشریف لے گئے تھے نا بیماری میں وزیراعظم صاحب کا استقبال کتنے لوگوں نے کیا آپ کے علمی ہونا سہی ہے کتنی تنقیت ہوئی جاتا ہے پیرس یہ ہم ہا اچھا نہیں ذرا کس بات پہ ہیں آپ نے ایک تو بات کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو تحریک ہے وہ اس قدر دباؤ پیدا کر سکے گی کہ آپ کا مطالبہ جو ہے وہ منوایا جا سکے کہ میاں نوازشیب کے خلاب اقدمہ چلے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ تین چار چیزیں میں بیان کرتا چلوں نمبر ایک احتجاج ہمارا حق ہے اور احتجاج ہمارا فرض ہے کشمیریوں کو ستر سال سے آزادی نہیں ملی لیکن کیا تحریک آزادی یہ کشمیر ختم ہو گئی کیا آج جو لوگ کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں اور جن کا ذکر تک ہمارے وزیراعظم صاحب کی زبان پہ نہیں آتا اور جب یہ ڈلی جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ مودی صاحب اور باقی لوگوں کو ملیں اور حریت کانفرنس کی میٹنگ کینسل کر کے حریت کانفرنس کے ساتھ میٹنگ کینسل کر کے یہ مطل کے گھر گئے خیر میں ذاتیات میں نہیں جاتا لیکن وزیراعظم پاکستان زندگی ذاتیات نہیں ہے سر وہ تو ڈاکٹر تاہیر القادری صاحب بھی وہ تو ڈاکٹر تاہیر القادری صاحب بھی ملے ہیں وہ تو ڈاکٹر تاہیر القادری صاحب بھی ملے ہیں سٹیٹ گیس تھے لیموزین میں گھومتے رہے ہیں تو ملنا تو دو چیزوں میں میں حیران ہوتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ ایک پرائیویٹ سٹیزن کو اور ایک اوفیشل پرائیم منسٹر کو اکٹھے کیسے گنتے ہیں یہ میری سر ایک پرائیویٹ سٹیزن ایک پاکستان کا جھنڈا لگا کے امبیسیڈر ہے ایک ملک میں اور نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ کی انفارمیشن غلط ہے دوسری بات جو اخبار میں قرائے کے لوگوں نے لکھا ہے نا آج کے اخبار میں میں اس کا جواب دیتا چلوں اس وقت مودی کی حکومت نہیں تھی حکومت اس وقت جو تھی کانگریس کی حکومت تھی اور چونکہ وہاں انڈیا میں ڈاکٹر طائر القادری پہ اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی تھی اس کے بعد سے ان کو اے ون سیکیورٹی کی پرامس کی گئی تھی ایڈ تریکویسٹ آف منحاج القرآن انڈیا ناٹ ایڈ تریکویسٹ آف دا گورمنٹ اور ایڈ وز ناٹ اخیرات فروم دا گورمنٹ آف انڈیا جب بھی دنیا اگر بل گیٹس آئے گا انڈیا میں تو کیا بل گیٹس کو سیکیورٹی نہیں دی جائے گی وہ سیکیورٹی کس کانٹیکس میں دی جائے گی طائر القادری is an international citizen and he is a very important international citizen بلا وجہ آسٹریلین پارلیمنٹ انوائٹ کرتا ہے ہم یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ منحاج القرآن ڈائلوگ پارٹنر ہے ہمیں فرانس میں صدر فرانس کا انوائٹ کرتا ہے تو یہ کہہ دینا کہ ڈاکٹر طائر القادری کی سیکیورٹی ایک سٹیٹ کا میٹر ہے اگر اگر بریک نہیں نہیں خرم صاحب سوال آپ کر لیں اس کے بعد بریک پر جاتا خرم نواز صاحب ہمیں بریک پر جاتا آپ جو میں جب ایکسپلینیشن دیتا ہوں آپ مجھے بیچ پر کار نہیں نہیں ایسا نہیں ہے خرم صاحب ہمیں بریک پر جانا ہے بریک کیلئے کہا جانا ہے اور بریک سے آنے کے بعد ہم آپ سے آپ کیلئے سوال ہے کہ کیا آپ یہ بہ کر رہے ہیں کہ آپ کو فوج سے انصاف ملے گا تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ آپ کا احتجاج اس قدر بڑھ جائے کہ فوج کو آنا پڑے اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین جنرل سیگریٹی پاکستان عوابی تحریح خرم نواز گنڈا پور سا ہمارے صاحب اس وقت موجود ہیں خرم صاحب آپ سے جو سوال کیا تھا انجم صاحب نے کہ بار بار انصاف کے لیے فوج کو کیوں بلانا پڑتا ہے آپ کو مطالبہ کرنا پڑتا ہے آپ کو جو سوال کا دوسرا جو یہ تھا آپ کو لگتا ہے کہ حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ فوج کو آنا پڑے گا اور آپ کو انصاف ملے گا ہاں کیا اتنا دباؤ پاکستان عوابی تحریک پیدا کر سکے گی کہ فوج کا آنا ناغذیر ہو جائے یا اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے جیسا کہ نظر نہیں آرہا ابھی تک دیکھیں یہ دو تین انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں اب اگر آپ مجھے دو یا تین منٹ ان انٹر پلیز 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 تو میں آپ کو تینوں باتوں کا جواب دے دوں پہلے تو میں یہ بات بتاؤں یہ جو الزام تراشی کا سلسلہ ہے یہ اس حکومت کا ودیرہ ہے جب ہماری کوئی موومنٹ لوچ ہوتی ہے تو یہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں اور ڈاکٹر طہر القادری کی یہ جو انسیڈنٹ موڈی کے ساتھ ملاقات کا ہے یہ چار سال پرانا ہے لیکن یہ اب دو سال پرانا ہے شاید دوہزار چودہ کا ہے تو آج ان کو یاد آ جاتا ہے اسی طرح عمران خان اور ڈاکٹر طہر القادری کی اسلامباد کی دہشتگردی کی عدالتوں میں تاریخیں پڑ جاتی ہیں جب ہماری کوئی موومنٹ ہوتی ہے اسی طرح دوسری طرف رابطے تیز ہو جاتے ہیں اور اپنے یہ مندوبین اپنے نوکر اپنے ہرکارے اپنے خادم میرے گھر پہ اور ڈاکٹر طہر القادری صاحب کے گھر پہ بھیجوانا شروع کر دیتے ہیں جو آ کر منتے کرتے ہیں اور پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور خدا کے واسطے دیتے ہیں پیسوں کی لالچ دیتے ہیں میں یہ ٹیلی ویژن پہ چیلنج کر رہا ہوں اگر کوئی وزیر یہ ڈنائے کرتا ہے پرویز رشید صاحب خاص طور پہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اگر وہ ٹیلی ویژن پر آئیں اور یہ کہہ دے کہ یہ مندوبین نہیں بھیجتے ہم تو پھر میں نام بتا دوں گا کہ کون کون مندوب آئے کس کس تاریخ کو آئے کہاں کہاں آئے ٹھیک ہے ایک چیز دوسری چیز آپ نے سوال کیا فوج سے ہم کچھ طلب نہیں کرتے فوج سے ہم کچھ طلب میری یار سنے نا فوج سے ہم کچھ طلب نہیں کرتے اس قومی اسیمبلی نے جس کا نواز شریف پرائیم منسٹر ہے اس قومی اسیمبلی نے ایک بل پاس کیا جس کے نیچے فوجی عدالتیں قائم ہوئیں کیا وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کیس فوجی عدالت میں ٹرانسفر کیا جائے تو کیا وہ فوج حکومت کی تابع ہے یا ڈاکٹر تحر القادری کی تابع ہے اور کیا وہ فوج پاکستان کے ساتھ لائل ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لائل ہے تو یہ اتنا خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں اپنے کیس کو ملٹری کورٹ میں لے جانے سے ہم اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ پنجاب کا کوئی افسر اور آئیم سوری ٹو سے بڑے افسوس کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ کہ جوڈیشری کا اب تک جو رول رہا ہے جو انٹی ٹیررزم کا کوٹ کا جج تھا میں آپ کو بتاؤں عید ملاد و نبی تھی تیس سال سے پاکستان عوامی تحریک عید ملاد و نبی کا مینار پاکستان پہ عظیم و شان اجتماع کرتی ہے جو فجر کی نماز تک چلتا ہے ہم نے کوٹ کو ریکویسٹ کی کہ صرف ایک دن تاریخ نہ لگائیں انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے حکم ہے آپ کہتے ہیں گندہ پر صاحب پلیز گندہ پر صاحب پلیز کنٹیمٹ اف کورٹ میں گندہ پر صاحب پلیز کنٹیمٹ اف کورٹ میں ہمیں انہار کریں ہم افورڈ نہیں کرتے آپ کو پتا ہے آپ بہت ہی زیرہ کا بڑے سمجدار سہتہ ہیں میں جاؤں گا میں بھی پسوں گا آپ کو نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بات یہ ہے یہ لوگ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا فکر نہ کریں آپ کے کہنے سے نہیں ہمیں بنیں گے اچھا آپ چاہتے ہیں آج ان کے موہ پہ تماشا مارا ہے سینٹ اف پاکستان نہیں آپ آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ بھی بات ختم کر لیں ہم نے جا رہا ہے ہمیں اجازت لینی آپ بات ختم کر لیں آپ کر لیں مکمل کر لیں ذرا جلدی پلیز گندہ پر صاحب بات مکمل کر لیں ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے افواج پاکستان کا اس پارلیمنٹ نے کوٹس بنایا ہاں اس پارلیمنٹ نے یہ کوٹس بنائی ہے نا ملٹری کوٹس ہمارا کیس ملٹری کوٹ میں ٹرانسفر کر دیں اور اگر ہمیں چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کمٹمنٹ نہیں دی کہ موڈل ٹاؤن میں انصاف ہو گا اور آپ کو انصاف ملے گا تو ہم اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں کیا ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر کو جا کے وہ پکڑ لیں ہم تو صرف کہہ رہے ہیں ہمارا کیس ہے ہمارا کیس ہے دن دہاڑے ٹیلی ویژن کے سامنے چودہ لوگ قتل ہوئے ہیں چودہ لوگوں کی لاشیں مار دی گئی دن دہاڑے آپ نے بھی تو حملہ کیا تھا نا پی ٹی وی پر انکوائری ہی نہیں ہوتی گڑا پر صاحب آپ نے بھی تو حملہ کیا نا دن دہاڑے پی ٹی وی پر حملہ کیا آج بھی وارن گرفتاری تو کرے لی ہم نے حملہ نہیں کیا ہم نے دیکھیں بات یہ ہے کہ مائنڈ نہ کرے میری بات کو تو پروسیکیوشن میری رسپونسیبیلٹی ہے یا حکومت کی رسپونسیبیلٹی ہے آج بھی وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو آپ گرفتاری جاری یہ تو وہ بات ہے چور بھاگ رہا ہے ایسے چوک بھی کہتا ہے نہیں میں کیوں گرفتاری دوں آئے گرفتار کریں تو عدالت میں وارن جاری کی ہے میں تو سارا دن اکیلا پھرتا ہوں اگر آپ کسی جگہ کسی جلسے میں میرے میرے آرز سنیں نا آپ پھر بات کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے میرے ساتھ اگر ایک گارڈ کہیں آپ کو نظر آئے میں سڑک پہ گارڈی خود چلا کے جاتا ہوں خود چلا کے آتا ہوں پولیس ہمیں اریسٹ کر لے وہ میری ذمہ داری ہے کمال کی آپ لوگ بات کرتے ہیں وارنٹ انہوں نے جاری کی ہے ہم جا کے خود قید ہو جائیں چلیں عدالتوں کا احترام بھی چلیں بہت شکریہ آپ کا خورم نواز گنڈا پوچھتا آپ کا بہت شکریہ ختم ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے ناظرین ایک وقفہ شامل کرتے ہیں واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور آئی کورٹ کے اس فیصلے پر جس میں آرنچ لائن ٹرین منصوبے کو روک دیا گیا ہے اس کا وہ حصہ جہاں تاریخی امارات سامنے آتی ہیں اس حصے پر اب خل کر فیصلہ سامنے آ چکا ہے اس پر اب کام نہیں ہو پائے گا وہ کیا فیصلہ ہے اور کیا یہ فیصلہ آنے کے بعد اب یہ جو سارا منصوبہ ہے وہ مکمل ہو پائے گا اس پر تفصیلی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گے